موسیقی السلام علیکم ناظرین ایک نیوی لیکچر کے ساتھ میں ہوں محمد زیار ایمان اور آج ہمارے پاس جو لیکچر ہے that is الیکٹریکل ریزسٹنس ہم نے لازٹ ٹائم اوملہ پڑھا تھا کہ اوملہ میں کیسے جو ہے آپ اس میں ڈیریکٹلی لینڈ ہے والٹیج اور کرنٹ اور اب ہی ہم پڑھیں گے کہ ہمارے پاس الیکٹریکل ریزسٹنس کیا ہے ریزسٹنس بسیکلی ہم اردو میں مزاہمت کو کہتے ہیں رکاوٹ کو کہتے ہیں کہ اگر سپوس کوئی چیز جا رہی ہے تو اس کے رستے میں اس کی موشن کو کم کرنے کے لیے اس کو روکنے کے لیے ہمارے پاس رکاوٹ کو آپسٹیک ہلاتا ہے so we can say that that is the resistance تو یہاں ہمارے پاس ریزسٹنس یعنی کے جو فلو آف چارج ہے چارج کیسے فلو ہوتے ہیں چارج ایک جگہ سے ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ پہنچتے ہیں اس دوران جو ہے ہمارے پاس اس کو ان کو کونسی پرابلمز ہوتی ہیں یعنی کے رکاوٹ کو جو سامنا کرنا پڑتا ہے that is the resistance so we can say that that resistance آفر resistance ہمارے پاس کیا ہے اس طرح ہمارے پاس میں نے اس بیل کہہ سکتا ہوں ان کے بھئی اگر میں electrical resistance the resistance offered by the material to the flow of charge اگر کوئی جو charge ہے جو material ہے وہ charge کے flow کے لئے کوئی resistance کوئی رکاوٹ آفر کر رہا ہے so we can say that ہمارے پاس کیا ہے electrical resistance اچھا اب ہمارے پاس ہم نے simple formula بڑھا تھا V is equal I am from omla اب اسی omla سے resistance کی جو ہے value نکالتے ہیں so from omla from omla omla کو استعمال کرتے ہیں as we can say that V is equal to I that was the omla یہ omla تھا لیکن ابھی اگر ر نکال ر 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 اس کو constant رکھا تھا because current is inversely linked with the resistor اس کو constant رکھا تھا یہاں ہمارے پاس R جو کوئی و آئی ہے تو اگر اس کی unit کوٹ کریں تو V ہمارے پاس کیا ہے that is volt جو I ہمارے پاس کیا ہے اس دن پر collective جو we can call it Ohm کیا کہہ سکتے ہیں ہم اسے Ohm کہہ سکتے ہیں So electrical resistance جو ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑے تمامنے پر کسی بھی آپچوں کی کسی material کی resistance کو معلوم کرنے کیلئے میں کہہ سکتا ہوں جو electrical resistance ہے وہ یہ ہے میں استعمال کر سکتا ہوں لیکن اگر لوگ پیمانے پر مجھے resistance معلوم کرنی ہو تو وہ ہمارے پاس ایک اور point ہے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اب یہ resistance کس کس چیز پر depend کرتی ہے یہ resistance ہمارے پاس depend کرتی ہے سب سے پہلے گئے اور depend ہے اس کا ہمارے پاس material پر ہمارے پاس material پر depend کرتی ہے کہ material کونسا ہے کیسا material ہے اس پر depend کرتی ہے ٹھیک ہے جسرا ہمارے پاس helectrical resistance وہ depend کرتی ہے temperature پر temperature بھی depend کرتی ہے temperature پر کیسے depend کرتی ہے temperature پر کیسے depend کرتی ہے کیا سکتا ہوں کہ جو temperature ہے وہ directly length ہے resistance کے ساتھ ٹھیک ہے جتنا temperature زیادہ ہو جائےگا ہمارے پاس resistance بھی زیادہ ہو جائےگی اور جتنا temperature کم ہو جائے گا مجھے کیوں ہوتا ہے ایسے میں پہلے بھی سپلین کر چکا ہوں او ملا میں دوبارہ سپلین کر دیتا ہوں کہ تیمبریچر اس طرح ڈریکل نہیں ہے جب آپ تیمبریچر زیادہ کرتے ہیں تو تیمبریچر جیسے جو مٹیرل کے اندر ایٹم کی جو حرکت ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اور اس حرکت کے تیز ہونے کی وجہ سے تو کولیشن تیز ہو جاتی ہے اور جب کولیشن تیز ہوگی تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس ہمارے پاست إلى ریزستن کو بہت زیادہ ہو جائے ہaré زیادہ یوری کہ مشکل ہو جائی گی چیارج کا فلو کرنا رقمتے ہیں tots ٹا موشن تیز ہو لگا ہے اس لئے ہمارے پاس تیمبریچر اس پین بھی دیپینڈ کرتا ہے ہمارے پاس زیادہ زیادہ ہمارے پاس ملک ک شکستر ملک کتھا ہے اس کے علاوہ فرزеров ریز spendはい circuitar Studio ہمارے پاس زیادہ دیپینڈ کرتا ہے لیند ہمارے پاس کنتی ہو ہمارے پاس length کتنی ہے اگر ایک object ہے اس کا ہمارے پاس ایک wire ہے اس کی length زیادہ ہے جتنی length زیادہ ہوگی اتنا ہمارے پاس جو charges ہیں اتنا دور تک flow کریں گے اور اتنا ہی ان کو resistance کا سامنا کرنا پڑے گا یہ simple سی بات ہے مجھے بھی نزدیک جانا ہوتا تو میں جلدی پہنچ جاتا ہوں لیکن اگر دور جانا ہوتا تو definitely required time so take it consume time so for that purpose ہمارے پاس length جو ہے اس کے ساتھ بھی یہ directly a position ہے کہ the greater length and the greater will be the resistance and too much so ہمارے پاس جتنی length زیادہ ہوگی تو ہمارے پاس resistance بھی زیادہ ہوگی next is the area میں کہا سکتا ہوں کہ area جو ہے اس کے ساتھ یہ directly length نہیں بلکہ inversely length ہے suppose you will have a greater area if you will have a greater area then there will be a foreign space for the atoms to move from one point to another point and the chances of the pollution will be totally less so easily ہمارے پاس جو چارجے ہیں وہ دوسی جگہ فلو کر پائیں گے